دیکھیں اس میں پھر حلالہ ہے اللہ تبارک و تعالی شاہد فرماتا ہے فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرًا کہ پھر اگر شہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ زوجہ اس پہلے والے شہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے تو نکاح ضروری ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایتیں خاطر نے آکے اس کی رسول اللہ میرے شہر نے مجھے تین تلاقی دی تھی پھر میں دوسرے شخص سے میں نے نکاح کیا عدد گزار کے دوسرے شخص سے نکاح کیا اور ہمارا بھی تعلق قائم نہیں ہوا اور میں پہلے شہر کے پاس جانا چاہتی ہوں تو کیا جا سکتی ہوں سرکار نے فرمایا کہ نہیں تو خلاص کلام پھر یہ ہوا کہ بروجو کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بہن اپنے پہلے شہر کی عدد گزاریں عدد گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی شخص کے ساتھ نکاح کریں گی پھر میں باقاعدہ تعلق زوجین قائم ہو پھر دوسرے شخص اپنی مرضی سے ان بہن کو طلاق دے یا پھر اس شخص کا ہو سکتا ہے انتقال ہو جائے پھر یہ اس کی عدد گزاریں پھر پہلے شہر کے پاس آ سکتی ہیں اور اتنا سخت پروسس رکھائیس لیے گیا ہے کہ انسان تین طلاق کا اقدام نہ کر سکے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہیں کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوئے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھ ہے اسے لے کے دو سو بیالیس تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیا گیا ہے کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑے کو بلاؤ شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو پھر طلاق بولنے کے بعد عدد کے تین مہاں ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھ ہے کہ تین مہ تین مہینے تین مہینے تین مہینے سائیکل تین مہینے کے بعد تین مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے دو سکتے طلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الہ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا ہم فر سے شاید ہی کرنا چاہتے تو خرآن کے آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو باتیس آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو مہر نیو مہر نو 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 what you are saying is a misconception I'll come to it لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہی نے تو اس کے پر آنگا لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تین چاہ سار بار پھر سے کوئی ناستفا کی ہوتی ہے پھر سے طلاق وہی طریقے سے سمجھو تا کرو بڑے کو لکھیا ہو طلاق بولو تین ماہ رکھو پھر جاؤ پھر سے دو سار بات یاد آتا ہے نیا وہاں پیس دے رہیں گے پھر سے جادی کر سکتے سر نکاح پھر مہر پھر سے جھگڑا ہوتا ہے پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سنانمبر دو آیت نمبر دو سو تیس میں کہتے ہیں کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی بینے پھر جب تک آپ تھرڈ کونے مہری کریں اس میں کیوں یہ شادی بیا گڑا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے بچپن میں گڑا گڑی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے بڑا بنا یہ زندگی گڑا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے تیر مہینے لگتا ہے طلاق کے لئے اتنا ٹائم لگتا ہے پرائیوٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماں پھر جڑو پیار سے ایک دوسرے پر کیچرمو تجھا لو پھر شادی کرو میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح تحیقی سے پھر ایک بار آپ نے ریجیٹ کیا دو بار ریجیٹ کیا تھرڑ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پھر پتا لگ آپ کو میں پہلے شوار سے ناراض تھی صرف دن میں چھ گھنڈا دیتے تھے یہ نیا شوار تو دو گھنڈا دیتا ہے تو پہلے والا اچھا دو ڈال اٹے کا بھاو مانوم پڑے گا میری ماں مجھ سے کہتے تھی مارکٹ جائیں گے تو ڈال اٹے کا بھاو ڈال اٹے کا بھاو آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا مانوم پڑا مہیں میرے شوار سے جھگڑا کرتی تھے وہ بھی ہی گئیں گی مانوم پڑا کا نیا شوار تو پورانے والے تھے مطر رہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نئے والے سے ڈیووس ہوا سیم طریقہ آپ اس میں سمجھو تھا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا رات سوں گا اور پھر طلاق دینا یہ حرام ہے آپ سمجھے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے ہیں پلاننگ کرنا تمہارا شوار بنوں گا ایک رات بار طلاق دوں گا پھر تم شوار شادی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں ایسانیں لکھ لیں تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے پاس طلاق دیے دوسرے سے شادی کیے پھر پتا لگا ہے صحیح نہیں تو واپس جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو تو اسلام میں اتنی چھوٹے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے it's the most practical way of life حلالہ سے کیا مراد ہے حلالہ جو ہمارے علاقے کے اندر برے صغیر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان علاقوں میں رواج پا چکا ہے یہ مولوی کی دستار کے نیچے چھپاوا زنہ کا بازار ہے کوئی شخص اپنی بی بی کوئی کٹھی ایک مجلس میں تین طلاقے دے دیتا ہے تو مولوی سے فتوہ لیتا ہے اور یہ سب کہتے ہیں سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں ہے حلالہ کیا ہے کہ آپ اپنی بی بی کو ایک رات کے لیے کسی اور کے نکاح میں دے دیں وہ ایک رات دو رات تین رات اس کے ساتھ رہ کے پھر اسے طلاق دے دے گا اور یہ پھر واپس پہلے خامل کی طرف لوٹ آئے گی جد گزار کے اس سے نکاح کر لے گی اصل کیا ہے جہاں سے یہ حیلہ کیا گیا بنی اسرائیل کی سنت پہ چلتے ہوئے اصل یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بی بی کو تین طلاقے دے دیتا ہے اور وہ تین طلاقے دینے کے بعد اب نہ رجوع کا حق ہے نہ اس سے نکاح کا حق ہے تو اس عورت کا اس مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح اس صورت میں ہوگا کہ یہ کہیں اور نکاح کرے اور وہ نکاح با ارادہ طلاق نہ ہو کہ آج نکاح کر رہا ہوں اور پہلے ڈن کر لیا ہے جو لینا دینا ہے وہ بھی تیہ ہو گیا ہے ایک دن دو دن کے بعد چھوڑ دوں گا یہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے جس طرح ایک شادی ہوتی ہے ایک نکاح ہوتا ہے سارے زندگی کٹھے رہنے کا عقد ہوتا ہے اس بنیاد پہ نکاح ہو اور اگر وہاں بھی اللہ نہ کرے گزارا نہیں ہو سکا اور اس میاں بیوی کے اندر بھی طلاق ہو گئی تو عدد گزار کے یہ پہلے خامل سے پھر نکاح کر سکتی ہے یہ ہے اصل مسئلہ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب وہ دوسری جگہ پہ نکاح کرے گی تین طلاقوں کے بعد تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آج کر کے دو دن بعد طلاق دے دے اگر بنیت طلاق نکاح کرتا ہے تو نکاح ہی فاسد ہے حلالے میں کیا بقاعدہ تیہ ہوتا ہے بقاعدہ تیہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ڈن کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے ایک دن دو دن کے لیے کرائے کا سانڈ لے کے آتا ہے کام کروا کے سانڈ کو چھوڑ دیتا ہے اسی لیے جنہوں نے حلالے والی چھوڑنی نہیں ہوتی جن کو ویسے نہیں ملتی کہنے اے میں تے کابو آن دی نہیں ہونتے آئی یہ نا ہون میں کیوں چھڑڑا وہ صوبہ جب آتا ہے کہتا ہے میری بیوی کو طلاق دے وہ کہتا ہے تیری بیوی کو میں طلاق دوں تیری بیوی کو میں کیسے طلاق دے سکتا ہوں انہیں کہا نہیں مسٹیک ہو گئی اپنی بیوی کو طلاق دے کہ میں پاگل ہوں اپنی بیوی کو طلاق دوں اگر وہ بیوی تیری ہے تو میں کیسے طلاق دوں اور اگر وہ بیوی تیری نہیں میری ہے تو میں کیوں طلاق دوں وہ کہتا ہے میں نے تو ایک دو چار گھنٹے کے لیے اس کے ساتھ معاملات آئے گئے تھے پکی لائے کے ناس گیا یہ حلالے کا نام پہ چلنے والا کاروبار یہ زلح کا کاروبار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں صاحبہ نے پوچھا جی بتائیے فرمایا حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے